آج میں کدھر آیا ہوں وہاں ریاض سے ہم کتنے بجے نکلے تھے اور ریاض سے کتنا پاہر آئے ہوئے ہیں تو کتنے ہم نے میچ کھیلے ہیں کچھ ڈے ہوئے تھے اور کچھ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے یعنی کہ نائٹ ہوئے تھے تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو شروع سے دیکھنی پڑے گی ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو اس لیے نیچے سیو کا بٹن آ رہا ہے جن کے پاس ابھی ٹائم ہے وہ ابھی دیکھ لیں جن کے پاس ٹائم نہیں تو وہ سیو کر لیں بعد میں دیکھ لیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رہا ہے اور اپنی ٹیم کا انتظار کر رہا ہوں تو آج ہم جا رہے ہیں ریاض سے باہر یعنی اوٹ آف ریاض تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر تو ہم کدھر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تو یہ سب آپ کو بتائیں گے اور اپنی ٹیم سے بھی تارف کرواؤں گا ٹیم ابھی جو میری ہے وہ آنے ساجد آ گیا اور باقی لوگ وہ پیچھے کھڑے ہیں تو سب کا باری باری آپ سے تارف کرواتا ہوں گڑی گھڑنی ہمارے کیپٹن صاحب ہے ویلکم کردھا ہوں میں آپ کو محمد شوکر صاحب بندے سارے جو ہیں وہ ready ہو چکے ہیں کچھ اس گاڑی میں بیٹھیں گے اور ایک وہ پیچھے گاڑی ہے اس میں بیٹھیں گے تو ساجد ادھر جو ہے وہ ابھی گاڑی کی سفائی کر رہا ہے آج کوشش تھی کہ صبح جلدی اٹھیں اور اس کو دولیں لیکن time پھر وہی time کا مسئلہ ہے time بلکل نہیں ملا لیٹ ہو گئے سوئے ہوئے لیٹ اٹھے تھے تو ایک دو اور تین گاڑی جائیں گی آہ لن آہ لن حبیبی یلا بیٹھ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں تو ہمارا میچ ہے لیکن میچ کو چھوٹے لیبل کا نہیں میچ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیبل کے کیونکہ ریاض میں اگر کھیل دے تو نیشنل لیبل کا ہونا تھا تو ہم ریاض سے باہر جا رہے ہیں پہلے بھی میں نے بتایا تکریپن 160 کلومیٹر ادھر آج ہمارا میچ ہے ساجد درائیو گار رہا ہے اور پیچھے ہمارے ساتھ جو ہے آزم بھائی ہیں ہم تین لوگ جو ہیں وہ ایک گاڑی میں ہیں اور باقی دوسری دو گاڑیوں جس گرون میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں میرا اور ساجد کا دودھر ایکسپیرینس ہے لیکن آج کرونا کے بعد تقریباً آٹھ ماہ کے بعد آج ہم پہلی دفعہ دودھر دبارہ کھیلنے جا رہے ہیں تو آزم بھائی کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے ایک تو انٹرنیشنل لیبل کی کرکٹ کا کیونکہ وہ ضرور نیشنل لیبل یعنی کے ریاض میں کھیلتے ہیں تو ان کا دل تھوڑا سا ایسے تک تک کر رہا ہے آزم بھائی کار رہا ہے کہ نہیں تھوڑا 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 جو مون کا دیلہ وہ تک تک کر رہا ہے میں ساجد اور آزم پہلے ہی پہنچ چکے تھے ابھی سلیم بھائی سلیم بھائی اور شکیل صاحب اور راشد بھائی یہ ادھر راشد بھائی وہ آزم بھائی ادھر کھڑے ہیں تو ہم آ چکے ہیں تو کچھ دوست ابھی باقی ہیں وہ آ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ بیچھے آپ کو ہوتر نظر آ رہا ہے ادھر سے ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ پیٹ پوچھا جو ہے وہ سب سے پہلے ہے واقعی سارے کام بعد میں ہیں کھانا کھانے کے بعد ہمارے ساتھ رپلیس ہو گئے ہیں آزم بھائی اور آگے ہیں سلیم بھائی اور شکیل بھائی ابھی ہم گراؤنڈ کے بہت ہی قریب ہیں تو چلتے ہیں پہلے گراؤنڈ میں پھر آپ کو دکھا موسیقی 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 بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ٹاس جیت جاتے ہیں لیکن آج کتنے دور آنے کے بعد موسیقی 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 ہماری جو میں وہ بیٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ماشادلہ دانش بھائی نے بہت زبردست پورن کیا شارڈ بہت اچھی شارڈ ایکسسلنٹ شارڈ کے لیے بہت اچھی شارڈ چار رنوں کے لیے کھیل دیا بہت اچھے ایک بار پھر پیٹنگ پہ شام ہو گئی ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر کہ گراؤنڈ کی لائٹ لائٹس جو ہیں وہ آن ہو گئی ہیں تو اس گراؤنڈ کا یہ فائدہ ہے مشلہ ادھر سے ادھر رات کو بھی جو ہے وہ بڑے زبردست میچ ہوتے ہیں میں تین سے چار دفعہ جو ہے وہ پہلے بھی در آ کے کھیل چکا ہوں تو بہت ہی زبردست گراؤنڈ ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ نائٹ کو بھی میچ بڑے کمال کی ہوتے ہیں کیونکہ لائٹس جو ہیں وہ چاروں طرف مجود ہیں ابھی ہمارا جو ہے وہ تیسرا میچ چار رہا ہے ابھی اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آگے والے دو میچ ہم نے کھیلنے ہیں کہ یہاں واپس جانا ہے تین میچ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو پہلے دل تھا کہ ہم پانچ میچ کھیلیں گے لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو جانا ہے تو جاتے ہوئے بھی ہمیں دو سے ڈائی گھنٹے لگنے ہیں واپس ابھی عشاء کا ٹائم ہو گیا تو اس لیے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بس ابھی واپس نکلتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویک جو جمعہ آئے گا تو پھر دوبارہ جو دو میچ رہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کھیلنے کے لیے آئیں گے تو اسی کے ساتھ اس بلارکہ کرتے ہیں کیونکہ جاتے ہوئے درائی میں کروں گا ساجد نہیں کرے گا تو اس لیے میں اس ویلاغ کا ادھر ہی انٹ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ویلاغ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو اس کو لائک کے ساتھ شیئر ضرور کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ اور جانے سے پہلے آپ سب سے یہ کی چھوٹی سی ریکویس ہوتی ہے جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں وہ کر لیں چینل کو سبسکرائب تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے بروقت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئے تازہ اور فریش ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ